بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نکافی کے ڈاٹ کوم میں آج جس عورت کا ہم رشتہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جیسا کہ آپ نے تھم ننمیر دیکھا کہ اس عورت کی ایج باسٹھ سال ہے باسٹھ سال ایک بہت زیادہ ایج ہوتی ہے لیکن دیکھنے میں اچھی خاتون ہے اور دیندار محول سے ہے اور ان کی تعلیم کی بات کی جائے تو بھی ان کی تعلیم ہے اور ڈیووز شدہ ہے اس کی مکمل تفضیل اور اس کی پہچان نکافی کے اندر اس آئی ڈی نمبر سے ہے این ای تیرہ سو پانچ ان کا آئی ڈی نمبر ہے این ای تیرہ سو پانچ جو بھی اس رشتے کی خواہش رکھے گا ان کو یہ رشتہ کیسے ملے گا اس رشتے کے لیے ریجسٹریشن وہ آدمی کروائیں جو خواہش رکھتے ہیں ایج اپنے مطابق ہی ہوگی کیونکہ ان کی ایج باسٹھ سال ہے اور آپ اگر ففٹی کے بھی ہیں ففٹی کے ہیں سکسٹی کے ہیں سکسٹی فائف تک ہیں ان کے ساتھ ملتی جلتی جس کی بھی ایج ہے اچھا بزنس مین ہونا چاہیے کاروبار ہو اگر وہ شادی شدہ تھا پہلے یا اس کی وائف کی ڈیتھ ہوگی ہے یا اس کی وائف بیمار ہے کسی وجہ سے یا انہوں نے اپنے بچوں کی شادی کر دی ہے اور ابھی اکیلے رہ رہے ہیں اور انہیں سہارے کی ضرورت ہے تو ان کے ساتھ ان کا نکاح ہو سکتا ہے یہ پڑی لکھی خاتون ہے ایج ان کی باستر سال ہے اور اچھی تعلیم افتہ ہے اور سلجی ہوئی فیملی ہے کیونکہ طلاق ان کو ہوئی ہے طلاق کوئی ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے آج کل کے دور میں تو اللہ ماف کرے یہ طلاق ہوتی رہتی ہے تو طلاق کوئی اتنا بڑا اور برا الفاظ نہیں ہے تو یہ اسی لیے جو ہے قرآن کے اندر بھی اس کا ذکر ہوا ہے تو ہوا ہے تو اس میں یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے لیکن ہو جاتی ہے تو جب اللہ کی لوگ اللہ کی عطاق پہ نہیں چلتے تو کوئی غفلت ہو جاتی ہے تو کوئی اس طریقے سے سنت کے مطابق انسان نہیں چلتا تو اگر طلاق ہو بھی جاتی ہے تو کوئی ایشو نہیں جو بھی اس سے نکاح کرنا چاہے گا سمپل طریقے سے لیکن اس کا اپنا کاروبار ہو اپنا گھر ہو ان کا اپنا گھر نہیں ہے رینٹ پہ رہتی ہے بچوں کی انہوں نے شادی کر دی ہے تو اس حوالے سے جو بھی اس کے ساتھ نکاح کرنے کے بچے بھی ہیں لیکن بچوں کی شادی کی ابھی سنگل ہی ہے جو بھی اس رشتے کی خواہش رکھتے ہیں آئی ڈی نمبر نی بار نی تیرہ سو پانچ پر جا کے ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں اور مزید اچھے اچھے رشتے حاصل کرنے کے لیے نکاح پی کے پر آپ بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ نئے آنے والے تمام رشتوں کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اور آپ اچھے اور میاری رشتے حاصل کرنے کے لیے میں بہاپل پر سے تعلق رکھتی ہوں جو میری ایج ہے وہ اس ٹرائم ہے دقریبا 32 اور میری طلاق ہو چکی ہے ایک بیٹی ہے میری اس کے علاوہ میرے والد زندہ نہیں ہے میری والدہ ہے میں جن کے ساتھ رہتی ہوں اور اپنا جو گزر بیسر ہے خود ہی کرتی ہوں بیٹی اور امی کو بھی میں خود ہی پالتی ہوں میرے سر پہ کوئی نہیں ہے ایک بھائی ہے وہ شادی شدہ ہے لیکن وہ الگ رہتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے باقی میری فیاملی میں مطلب کوئی بھی نہیں ہے سبرشتار لیکن کسی سے کوئی میل جول نہیں ہے کیسرائی کی میری لینگویج ہے مطلب چالیس سال سے اپاوف سکسٹی تک کوئی بھی ہے جو نو ایشو کسی بھی لینگویج کے ہوں مطلب مسلم ہوں کسی بھی فرقے سے ہوں کوئی ایشو نہیں ہے تو اس کے بعد جو ہے میں باہر رہتے ہوں باہر کی کنٹری میں جو کینڈا یا پھر یو ایس سے یوک کے اس طرح اس ٹائپ میں اور ان کا اپنا بزنس ہو اور انہی کے ساتھ ہی مجھے کرنا ہے اس طرح کے کوئی بھی آپ کے پاس آپشن آتا ہے تو وہاں میں کرنا چاہوں گے شادی اگر کسی کی مطلب سپلٹ ہو چکے ہیں یا کسی کی ڈائی بورس ہو چکے ہیں یا کسی کی مطلب وائف کی ڈائی بورس ہو چکی ہے تو اس طرح سے مجھے کوئی ایشو نہیں ہوگا اور ان کے بچے بھی ہوں الگ ان کا ایک سیٹ اپ ہوگا اس سے بھی مجھے کوئی ایشو نہیں ہوگا لیکن میری بیٹی کی زمداری میری زمداری ان کو لینے پر ظاہر سی بات اور میں اس لیے چاہتے ہوں کہ جو خود کا بزنس کرتے ہوں خود اپنے سر پہ ہوں تو ان سے میرا رشتہ ہو جائے تو بیسٹ ہے